اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان منشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ فیور دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی شوکنگ نیوز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ہے مصطفیٰ علی سے ریلیٹڈ اور وہ یہ کہ مصطفیٰ علی نے ڈبڈبلی سے ریلیز کی اپیل کر دی ہے یعنی وہ اب ڈبڈبلی میں اور نہیں رہنا چاہتے تو مصطفیٰ علی نے ایسا کیوں کیا اس کے پیچھے کیا ریزن تھی اور آگے کیا ہو سکتا ہے یہ جانے کے لئے اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں تو چلیں بینہ دیر کیے شروع کرتے ہیں تو دوستو ہوتا کچھ ریلیو ہے کہ مصطفیٰ علی اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ I have a message that is much bigger than my dreams in pro wrestling Despite my best efforts I will not be able to deliver this message while working with WWE Therefore I am requesting my release from WWE یعنی مصطفیٰ علی کہتے ہیں کہ میرا جو goal ہے جو message ہے وہ میرے pro wrestling dream سے بہت بڑا ہے اور میں جتنی بھی کوشش کرلوں میں اس goal کو WWE میں رہتے ہوئے achieve نہیں کر سکتا اور اسی لئے میں WWE سے release کی request کر رہا ہوں دوستول WWE نے recently ایک policy نکالی ہے کہ اب کوئی بھی WWE wrestler اپنی release کی request کر سکتا ہے لیکن اس طرح سوشل میڈیا پر اپنی release کی request کرنا کافی زیادہ shocking ہے کیونکہ عام طور پر WWE wrestlers WWE کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنی release کی request کرتے ہیں اور اس خبر کو WWE سے باہر نہیں آنے دیتے لیکن شاید مصطفیٰ علی نے ایسا اس لئے کیا کیونکہ وہ اس کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہیں اور اپنے فینس کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آخر ان کے ساتھ چل کیا رہا ہے دوستو بات صرف یہاں تک نہیں رکھی بلکہ اب ایک اور report سامنے آئی ہے کہ مصطفیٰ علی نے آخر کیوں اپنی release کی request کی اور اس report کے مطابق مصطفیٰ علی اور WWE chairman ونس مکمین کے درمیان بحث ہوئی ہے اور اس report کے مطابق مصطفیٰ علی کو کچھ ہفتے پہلے WWE کی creative team نے ایک new gimmick pitch کی تھی ایک new gimmick offer کی تھی اور مصطفیٰ علی نے اسے accept بھی کر لیا اور اس سے related ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر upload کی دوستو یہ ایک new America والی gimmick تھی لیکن بعد میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ WWE نے خود ہی اس gimmick کو down کر دیا اور اسے ٹی وی پر نہیں لے کر آئے اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بھی بتایا تھا مگر بات صرف یہاں تک نہیں رکھی اور ونس مکمین نے مصطفیٰ علی کے لیے ایک نئی gimmick pitch کی جو کہ مصطفیٰ علی کو بالکل بھی پسند نہیں آئی اور یہ ایک ایسی gimmick تھی جو مصطفیٰ علی کبھی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور اسی کو لے کر مصطفیٰ علی اور ونس مکمین کے درمیان ایک heated argument یعنی ایک بحث یا تقرار ہوئی اور اس کے بعد سے مصطفیٰ علی WWE TV پر دکھائی نہیں دیئے اور ہم میں سے کئی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ مصطفیٰ علی شاید اپنی بیٹی کی برث کی وجہ سے WWE TV پر دکھائی نہیں دے رہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ fightful sight کے مطابق ایک سمکڈون روستر کے ریسلر نے انہیں بتایا ہے کہ مصطفیٰ علی کو WWE TV سے اوف اس بحث کی پنیشمنٹ کے طور پر رکھا جا رہا ہے یعنی مصطفیٰ علی اور ونس مکمین کی اس heated argument کی سزا کے طور پر مصطفیٰ علی کو WWE TV پر نہیں دکھایا جا رہا اور اسی سب کے نتیجے میں مصطفیٰ علی نے شاید فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب WWE سے ریلیز کی ریکویسٹ کریں گے اور دوستو آپ WWE مصطفیٰ علی کو ریلیز کرے گی یا نہیں یہ تو آپ کو اس چینل پر پتہ چل ہی جائے گا اس لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں مگر عام طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ریسلر WWE سے ریلیز کی ریکویسٹ کرتا ہے اسے ریلیز مل جاتی ہے اور دوستو اس کے علاوہ اگر میں مصطفیٰ علی کے اس ٹویٹ پر فینس کے رییکشن کی بات کروں تو اس پر فینس کا بھی مصطفیٰ علی کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو رییکشن تھا لیکن آپ کا اس پر کیا رییکشن ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں مجھے انسٹاگرام پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے تھانکس فور ووچنگ اینڈ گوڈ بائی